انفرسیکچر بہتر ہے کشمیر کے لوگ بہت خوش ہیں تو آٹھ نو لاکھ کے قریب فوج وہاں کیا کر رہی ہے میں بس پاکستان کے لوگوں کو اتنا ہی بولنا چاہتی ہوں کہ آپ کی فیلنگز کی ہم قادر کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پرواہ ہے آپ سب کو مگر یہ میری التجاہ ہے آپ سب سے کی جو ہے پرانی خبروں پر گوھر نہ کریں تو نئی خبریں ان پر گوھر کریں اور نئی خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہاں سے آرمی کی تعداد کو ہر سال کم کیا جا رہا ہے پچھلے دو سالوں سے اب دیکھئے ہر سال دھیرے 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 جو ہے آرمی اور سی آر پی ایف دونوں کو دونوں کی فورس یہاں سے کم کی جاری ہے اب زیادہ تر آپ یہاں پر فورس دیکھتے ہیں وہ جمہو کشمیر پولیس ہی دکھتی ہے باقی اب جمہو کشمیر پولیس کو تو یہاں سے نہیں نکال سکتے ہم کچھ پچھلے سال بھی ٹوینٹی ٹو کی ختم ہونے تک آرمی کی کئی جو ہے یونٹس یہاں پر بند ہو چکی ہیں آلریڈی تو بہت سارے جو ہے وہ جا چکے وہ اس لیے جا چکے کیونکہ یہاں پہلے کی طرح اپنے سٹون پیلٹنگز ہوتی ہیں نہ اس طرح کی یہ ساری جو چیزیں تھی یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کے ساتھ کی لوگوں کو ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی جو رہتا ہے ہر کشمیر کا ہر ایک باشندہ جو ہے وہ آزادی چاہتا تھا بھارت سے ایسا نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ کچھ سیاسی آہ گریڈی سیاسی لیڈرز جو ہوتے ہیں نا وہ کرتے تھے کام پاکستان اور انڈیا دونوں کو انڈین ایجنسیز کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو بھی دونوں کو گمراہ کر کے رکھا تھا ٹھیک ہے اچھا سوری 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 میں آپ کی بات کے ساتھ بات کو ملاوں گا کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں پھر وہ ٹائم کے ساتھ مائم سے سکیپ ہوں گی آپ نے یہ بولا کہ ایسا نہیں ہے ہے کہ سبھی لوگ آزادی چاہتے تھے بھارے سے اس کا مطلب ہے کچھ لوگ چاہتے بھی تھے آزادی یہ کتنے لوگ تھے اگر آپ سمندر میں سے چار مچھلیوں کو نکال کے بولیں گے کہ ان کو سمندر کے باہر رہنا ہے پورا سمندر ان کا ہو گیا میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کچھ ایک اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب یاسیر ملک جیل میں ہے چھیک ہے نا کچھ ایک بار ہی احتجاج ہوا ہوگا ان کے نام سے ٹھیک ہے ہم میں انڈین کشمیر کی بات کرتے ہیں ایک بار کل ملا کے وہ جتنے ٹائم سے جیل میں کل ملا کے ایک بار احتجاج ہوا ہے وہ بھی کہاں ہوا صرف ان کے علاقے میں جہاں وہ رہا کرتے تھے ماہ سما علاقے میں ان کے چار کچھ رشترار ملکر کچھ گروپ ملکر وہ آئے تھے باہر باقی کشمیر سے آپ نے کسی کو بھی دیکھا ان کے لیے احتجاج کرتے ہوئے کہ ان کو جیل سے نکالو چلیے ان کو چھوڑیے جب 2019 میں جب abrogation ہوا تھا ہے نا آرٹیکل 370 کا کچھ سیاسی لیڈرز کو ڈیٹینشن میں رکھا تھا جیل میں نہیں رکھا تھا فائی سٹار ہوتل میں ڈیٹینشن میں رکھا تھا ٹھیک ہے نا سیکیورٹی ریزنز کے لیے کچھ ٹائم کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں آجو سارے باہر ہیں میں بتا رہی ہوں جب ان کو ڈیٹینشن میں رکھا تھا فائی سٹار میں خبریں تو یہی اڑ رہی تھی نا کہ ان کو جیل میں ڈالا ہے آپ پتہ یہ ان سیاسی لیڈروں کے لیے کون احتجاج کرنے کے لیے باہر آیا کوئی نہیں آیا جو یہاں پر فساد کیا کرتے تھے ان پر شکنجا کس لیا گورمنٹ نے تاکی پاکستان کی عمام اور بھارت کی عمام دنیا کی عمام گھمرا ہونا بند ہو جائے کیونکہ یہ کچھ ہی چند لوگ تھے جو اس طرح کے فساد یہاں create کرتے تھے جی دیکھیں اس بات سے میں agree کرتا ہوں کہ کہیں پر بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو بات بنتی ہے یہ بات یانا آپ کو بھی accept کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے ہم بہت بھی کہہ لیں کہ سب پیس ہے سب اچھا ہے ایسا نہیں کچھ ہوتا ہے تو ہی بات بنتی ہے لیکن وہ کچھ کی مقدار quantity کتنی ہے یہ یانا نے بتایا کہ وہ چند مچھلیاں یا جو بھی انہوں نے وہاں پہ observe کیا as a journalist وہ انہوں نے بتایا یانا مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا دو سال پہلے فورس تھی وہ دو سال پہلے کیا آٹھ لاکھ فورس تھی وہاں پہ انڈیان آرمی دیکھیں مجھے گنتی تو نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ مطلب جو ہمیں بتایا جاتا ہے آٹھ لاکھ نو لاکھ سات لاکھ دیکھیں اور یہ سے آپ کو میں یہ آپ کو پھل کے بولتی ہوں کہ ایسا کشمیر یہ چیز مجھے بھی نہیں پسند آتی تھی مجھے فورس سے کوئی کمپلینٹ نہیں تھی مجھے فورس سے کوئی کمپلینٹ کیا ایسا تھا جی آپ سنیے جی میں یہ کہہ رہی ہوں فورس سے مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں تھی لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ اب ممبائی میں تو نہیں دیکھتے نا فورس سٹی میں فورس کو ہونا چاہیے بورڈر پہ یہ سٹی میں کیا کر رہے ہیں لیکن trust issues تھی 2019 سے پہلے فورس کو ہم پر trust issues تھی ہم کو فورس پر trust issue تھی یہ بات سچ ہے لیکن 2019 کے بعد جب ان دہشتگرد جو یہاں پر پھیلاتے تھے جب ان کو ان پر شکنجا کس لیا گیا تو پھر فورسس کو لگا کہ یہاں کے لوگ تو اچھے ہیں ان کو تو کوئی problem ہی نہیں انڈیا سے اور یہاں کے لوگوں کو لگا کہ فورسس تو اچھی ہے ہمیں تو ایسی گمراہ کیا جاتا تھا فورسس کی against تو یہ والی چیز ہونے لگی ہے 2019 کے بعد جی اس کا مطلب یہ ہے کہ 2019 سے پہلے کچھ نہ کچھ issues تھے انڈین فورس اور کشمیر کے لوگوں کے درمیان misunderstanding کچھ لوگ create کرتے تھے جن پہ باروسہ کرتی تھی کشمیر کی آوام جن کو ہم اپنے leader مانتے تھے یا religious leader یا کچھ بھی کہہ لیا وہ ہمیں گمراہ کرتے تھے ایک چیز میں اور add کرنا چاہتا ہوں وہ leader جو ہمیں یہاں پہ بتاتے ہیں چاہے پاکستان سائیڈ کشمیر ہو یا انڈیا سائیڈ کشمیر ہو کچھ leaders ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کرو گے جنت ملے گی آپ کے بچے جنت میں جائیں گے آپ خود جنت میں جائیں گے اور خود ان کے بچے education کے لیے abroad جاتے ہیں کہیں UK میں پڑھتے نظر آ رہے ہیں کبھی US میں پڑھتے نظر آ رہے ہیں اور یہ دونوں سائٹ مجھے عادت ہے شروع سے سچ بولتا ہوں کسی کو کڑوا لگے تو وہ اس کی مرضی ہے آپ اسے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر یہ بات سچ ہے اور کشمیریوں کو یہ احساس ہونے لگا تھا کیوں ہماری 2019 سے پہلے ہی احساس ہونے لگا تھا کیوں ہمارے بچوں کو جہاد پہ بھیجا جاتا ہے بھئی کیوں ہمارے بچوں کو جنت بھیجا جاتا ہے اور اپنے بچوں کو UK بھیجا جاتا ہے absolutely UK بھیجا جاتا ہے یا پھر انڈیا کے دوسرے states پہ جا کر آرام سے نوکریہ کر رہے ہیں government jobs کر رہے ہیں corporate jobs کر رہے ہیں اچھے سے کما رہے ہیں ان کو کوئی مطلب وہاں پہ ان کو کوئی problem نہیں انڈیا سے لیکن یہاں پر ہمارے بچوں کو گمراہ کر کے اپنے ہی ملک کے خلاف جو ہے بغاوت کرنے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے تو یہ چیز کشمیریوں کو پہلے سے ہی احساس ہونے لگا تھا میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہیں بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں عوام کا بہت بڑا contribution ہوتا ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا طالبان افکانستان میں کیوں powerful وہاں کی وہاں کی عوام نے help کیا تھا طالبان کو نجیب اللہ کو ختم کیا تھا نا وہاں کی عوام نے نجیب اللہ کو reject کیا تھا تو کیا عوام نے یاسین ملی کو help نہیں کیا تھا وہی تو میں یہاں کی عوام نے تو یاسین کہاں support کیا میں وہی تو کہہ رہی ہوں اس کے علاقے کے کچھ لوگ آئے تھے اور کسی نے احتجاج نہیں کیا یہاں کی عوام نے government کو support کیا یہ سب کرنے کے لئے تب ہی یہ سب ہوا کیونکہ یہاں کی عوام دہشت کرتے ہیں بلکل بلکل support نہیں کرتی exactly اچھا یانا یہ بتائیے گا 2019 کے بعد ایسا کیا ہوا پاکستان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نریندر موڈی صاحب جو ہے جو ان کی government ہے یا پھر rss کی ideology کا بتایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے وہ تو ہندو ہندیتوا کو promote کرتے ہیں مسلمانوں کے against ہیں تو پھر 2019 کے بعد کشمیر کے مسلمان کیسے نریندر موڈی صاحب پر trust کرنے لگے prime minister انڈیا کے prime minister پر trust کرنے لگے ایسا کیا ہوا تھوڑا آپ اگر بتائیں دیکھیں یہ it is very unfair کہ یہاں اس آپ کی country میں ہماری prime minister کے بارے میں اس طرح کی narrative چلائے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے کونسی تقریر میں ایسے کہا جس میں انہوں نے کہا کہ میں یا میں مسلمان کا prime minister نہیں بننا چاہتا یا میری فلانا فلانا scheme صرف ہندو کے لیے ہے یہ scheme مسلمانوں کے لیے نہیں ہے انہوں نے اپنی کونسی تقریر میں ایسے کہا یا اپنے کونسی منسٹر کو کہا اس طرح سے تقریر کرنے کے لیے یہ کہا سے اس طرح کی propaganda نہیں نکلتی اس لیے ہم اس کو ورڈ دیا ہے ہم نے propaganda propaganda سے کوئی چیز یاد آئی اور prime minister رینگل موڈی صاحب کی جب بات ہو رہی ہے کوئی چیز آئی یاد میں بہت یہ لوگ کہا جاتا ہے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی کہ گودی میڈیا یا موڈی میڈیا اس طرح سے کہ مطلب جو development کی کوئی بات کر رہا ہے یا کشمیر کے positive side دکھا رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موڈی میڈیا ہے کیا آپ بھی موڈی میڈیا ہے یہ یہ دیکھیں یہ سوالات میرے میں میں چیزوں کو سمائیتا ہوں کافیہ تک میں آڈینس کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوالات ہیں ان کا کرنے کا مقصد ہے کہ جو misunderstandings ہیں ان کو دور کیا جائے یہ میں چیزیں سمائیتا ہوں لیکن public کو بتانے کی ضرورت ہے اس کے لیے میں question کر رہا ہوں آپ اگر جواب دینا جائے دیکھئے آپ جب آپ کی آڈینس ہماری دیش میں ہماری ملک میں ہماری سیاست میں انٹرس لیتی ہے تو میں ایک آپ کو ایک suggestion دوں گی کہ آپ ایک movie ہے باہو بلی وہ دیکھئے اس میں ایک scene ہے جہاں راج ماتا شیو گامی کہتی ہے کہ میں بھلال دیو کو نہیں باہو بلی کو بناوں گی یہ اپنا king تو جب بھلال دیو کا باپ جو ہے وہ جس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے نا باہو بلی کے بارے میں یہ exactly وہی کہہ ہے طریقے کی چیزیں گوڈی میڈیا یہ وہ basically بھلال دیو کا father جیسے بات کرتا ہے یہ opposition والے جو ہیں یہ اسی طرح سے جو بھی development کو یا موڈی جی کو support کرتا ہے ان کے vision کو support کرتا ہے اس کو گوڈی میڈیا ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسی بات ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے explain کیا ہے اچھا تھوڑا سا ہم آتے ہیں میں اپنی طرف یعنی youth کے حوالے سے بات کریں آپ کے حوالے سے بات کریں دیکھیں یا نہ آپ کو یہ چیز accept کرنے کی ضرورت ہے مطلب آپ کی مرضی آپ accept کریں نہ کریں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں youth کو یہ accept کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پاکستان کو میں پاکستان کا future ہوں آپ انڈیا کا future ہیں ہم نے relations کو بہتر کرنا ہے neighbor چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو neighbor کبھی change نہیں ہوتا اور neighbor کی جو اگر آپ کا خوشحال ہو تو آپ بھی کافی حد تک خوشحال ہو سکتے ہیں ہم کیسے میں کیسے relation بہتر کر سکتا ہوں آپ کیسے relation بہتر کر سکتی ہیں اور secondly کیا آپ relation بہتر کرنا چاہتی بھی ہے پاکستان کے ساتھ یا نہیں دیکھئے relation بہتر ہر کوئی کرنا چاہتا ہے no doubt about it اور ہمیں یہ چیز پہلے یاد رکھنی ہے کہ ہم border ایک border share کرتے ہیں کشمیر as part of india and Pakistan جو ہے border share کرتے ہیں ہم سارے ہم مذہب ہیں ہم سارے مسلمان ہیں majority میں ٹھیک ہے ایک minority ہندو community بھی ہمارے بیچ رہتی ہے لیکن majority ہمیں یاد رکھنا ہے اس کی طرف بھی آئیں گے جی سنیے مائیگریٹ ہو رہے ہیں کشمیر میں اس کے چیزیں جی 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 تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایک اچھا ہمسارے بننا ایک اچھا neighbor بننا ایک سنت ہوتا ہے یہ ایک سنت ہے زبردست زبردست ایسا ہی ہے چھیک ہے تو we have to be good neighbors and دوسری چیز ایک دوسرے کی cultural differences کو دیکھیں یہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہر کسی کو ایک ہی community میں بنان کے بھیج دے لیکن انہوں نے ہر کسی کو الگ الگ community الگ الگ nationality الگ citizenship میں الگ الگ cultural form دیا ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے اس طرح کی diversity وہ چاہتے تھے کہ انسان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ community کے انسان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے harmony میں جئے تو اگر ہم خود کو مسلمان کہتے تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا دوسرا پاکستان کی اگر ہم کو سمجھنا ہوگا اس میں ایشو یہ آجاتا ہے اسلام کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں کچھ مولوی حضرات مولا حضرات وہ ہی اسلام بتاتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کا ہوتا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں جبکہ 95% جو اسلام ہے جو کہ ہمیں بتائی نہیں جا رہا کیا اسلام پیس کا درس نہیں دیتا کیا اسلام اپنے نون مسلم یا جتنے بھی لوگ ہیں انسانیت کو پرموٹ کرنے کی بات نہیں کرتا کیا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی ہندو کے ساتھ بھی بزنس کرو آپ اپنے کسی بھی اور ایون کسی کے مذہب کو غلط نہ بولو یہ اسلام ہمیں نہیں کہتا یہ انہی کی غلطی ہے نا جو مولوی علماؤں پر بروسہ کرتے ہیں جب اسلام اتنا easy religion ہے to understand and follow آپ خود پڑھ لیجیے مدینہ constitution کیا ہے جو حضرت نے حضرت رسول اللہ نے خود فرمایا تھا مدینہ constitution ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے وہ سامت جائے گا کہ دراصل ہمارا مذہب کیا پرووٹ کرتا ہے when it comes to minorities یا دوسرے community کے لوگوں کو کس طرح سے respect کیا جانا چاہیے کس طرح سے ان کے ساتھ برطاق کرنا چاہیے even کہ جیوز کو لے کر even کہ ان لوگ کو لے کر جو idol worship کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے کیسے سلوک کرنا چاہیے مدینہ constitution میں پورا clear لکھا ہے تو ہم as muslims خود اپنا مذہب کیوں نہیں study کرتے ہیں ہم کیوں جاتے ہیں ان کے پاس ہمیں ان سے کیوں چاہیے ہوتا ہے ان maulvi علماؤں سے ہمیں کیوں اپنی مذہب کی تعلیم ان سے لینی ہے کہ ہم خود پڑھے لکھیں نہیں ہم خود نہیں پڑھ سکتے ہر ایک language میں تو قرآن لکھی ہے پھر کیوں نہیں پڑھ سکتے قرآن سے اور خود کیوں نہیں سمجھ سکتے اس کو اتنی easy تو ہے اپنا مذہب اتنا دین اتنا easy ہے کہ اس کے لیے ہمیں ضرور نہیں کسی کے پاس جا کے گمراہ ہونے کی یا بھٹکنے کی بھٹکنے کی دیئے سے بھٹکنے بات ہو گئی دوسرا question یہ تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں مطلب بہت سے لوگ اب اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں کسی کو knowledge ہے کسی کو نہیں ہے میں اس بیعث پر نہیں آوں گا لیکن جو میرا یا ہم لوگوں کا vision ہے کہ ہم youth آگے جا کے relations کو بہتر کریں گے جو 70 سال سے نہیں ہو سکا وہ میں کروں گا وہ آپ جیسے لوگ کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا possible ہے جی کیونکہ آپ کے اور میرے جیسے نئے generation یہ جانتے ہیں کہ عوام کے لئے اور nation کے لئے nation first تو پاکستانی youth کو یہ پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھی relations رکھنے سے بہت ساری ہماری problems جو ہے وہ solve ہو جائیں گی for example دوائیاں سستی ہو جائیں گی آٹا چاوال سستہ ہو جائے گا کیونکہ یہ امپورٹ کیا جائے گا انڈین بورڈر سے دوسرا کشمیریوں کو پتا ہے کہ اگر ہم trade کرنے لگیں پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ پایدہ ہمیں ہیں کیونکہ ہمارا جو جو ہمارا مال یہاں سے چاہتا ہے export ہو کے باقی انڈیا میں مطلب دوسرے سٹیٹس میں export ہوتا ہے by the time وہ ساؤتھ انڈین سٹیٹس تک پوجھے وہ خراب ہو جاتی ہے چیزیں چاہے وہ apples ہو یا کچھ بھی ہو لیکن پاکستان کے ساتھ trade کرنا ہمارے لئے زیادہ you know منافع میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے یہ بات تو پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں اب time کے ساتھ awareness آ رہی ہے شاید آپ نے observe کیا ہو اگر آپ کی بات یہاں کے لوگوں سے ہوتی ہے journalist سے ہوتی ہے اب پاکستان کی youth کو یہ چیز کا idea اور even کشمیر پاکستان side کشمیر اگر میں نے visit کیا وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم انڈیا کے ساتھ trade کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں میں ایزے پاکستانی میں کہتا ہوں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ trade کرنے کی ضرورت ہے کیا انڈیا اور چائنہ کا پس میں issue نہیں چل رہا لدھاک کے معاملے میں issue ہے تو کیا آپ لوگوں نے trade بند کر دی کیا چائنہ اور یو ایس کی بات کریں ان کے issues ہیں کیا انہوں نے trade بند کر دی تو پھر ہم کیوں trade بند کر کے بیٹھیں یہ بات پاکستان کے جو youth ہیں انہیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی آپ کوئی کشمیری جمہو کشمیر کے رہنے والی ہیں آپ ایزے انڈیا اگر بولا جائے کوئی سوال جو پاکستان کے لوگوں سے کرنا چاہتی ہو کوئی بات جو پاکستان کے لوگوں کو پہنچانا چاہتی ہو کہ بھائی جو آپ ہماری فکر کرتے ہیں وہ ہم کریں نہ کریں کچھ بھی whatever نہیں دیکھیں میں مانتی ہوں کہ پہلے کے جو shows ہیں ایک چیز میں آپ آپ کے show پہ clear کرنا چاہتی ہوں کہ initially I was very aggressive کہ یار پاکستان اپنا business کیوں نہیں mind کرتا but today I understand human nature ہوتا ہے ایک نا وہ کیونکہ دیاست دو حصوں میں بڑھ چکی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہاں کے لوگ ہماری پروا کرتے ہیں جب مجھے ان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کیسے آٹے اور چاہل کیلئے کیسے وہ لڑ رہے ہیں ایک دوسری کے ساتھ کیسے ٹرکوں کی نیچے آ رہے ہیں جب مجھے پتا چلتا ہے کہ بیس بیس گھنٹے تک ایک ہفتے تک ان کو electricity نہیں آتی جب مجھے پتا چلتا ہے کہ سردی میں کیسے وہ سکڑتے رہتے ہیں لیکن اپنے political rights کیلئے وہ protest کرتے رہتے ہیں گلگٹ بالٹسٹانز کاردو ان سب ایریاز میں جب مجھے پتا چلتا ہے مجھے خود اتنا برا لگتا ہے کہ تب مجھے سمجھ آتا ہے کہ ان کو بھی تو ایسے ہی ہماری لیے feelings ہوتی ہوں گی اور یہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ ان کو غلط بتایا جاتا ہے کہ جب وہ کشمیر میں یہ ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے ان کو غلط بتایا جاتا ہے اور یہ ان کی غلطی نہیں ہے بلکل میں دیکھنے والوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے لوگ نفرت کرتے ہیں پاکستان سائٹ کشمیر کے لوگ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم تو کبھی انڈیا نہیں آئے ہم تو کبھی انڈیا سائٹ کشمیر نہیں گئے ہم جو پاکستان کی میڈیا میں کسی چینل کا نام نہیں لوں گا لیکن جو بھی بڑے بڑے چینل ہے ہمیں جو وہ دکھائیں گے ہم تو وہ ہی مانیں گے اور کچھ لوگ جو تھوڑی بہت knowledge رکھتے ہیں mind رکھتے ہیں وہ internet پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا development ہو رہی ہے یا نہ مجھے یہ بتائیں دو interesting سے سوالات ہیں ایک یہ کہ جو ہندو community ہے وہ کشمیر میں سننے میں آتا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے تیدی سے migrate کر رہے ہیں کشمیر میں آکے اپنی رہائش بنا رہے ہیں یہاں اپنی عبادی کو بڑھا رہے ہیں ایک تو یہ چیز پہ ہم بات کریں گے secondly میں نے سنا ہے کہ وہاں پر انڈیا سائٹ کشمیر میں پورے انڈیا میں آپ کو گہوں فری ملتے ہیں یا بہت کم پرائز پر ملتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ راشن فری ملتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا explain کریے گا تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ بھئی اسے کہتے ہیں development جسے ہم مقبوضہ جسے ظلم والا یا یہ چیز کہتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی آپ نے بہت سارے سوالیں ایک ساتھ پوچھ لیا آپ کا پرس سوال کیا تھا آپ پہلے یہ ہی بتا دیں development کے حوالے سے اور جو فری گہوں فری راشن آپ کو ملتا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں راشن کارڈ جو بھی ایک اپیل اور بی پیل ہوتی ہے جو بھی بی پیل لائن کے انڈر آتا ہے اس کو فری راشن ملتا ہے یہ بات صحیح ہے دوسرا گولڈن کارڈ کے تحت گولڈن کارڈ جو باقی سٹیٹس میں ہے وہ کچھ ہی لوگوں کو ملتا ہے جو ایسیڈ بی پیل لائن کے نیچے آتے ہیں لیکن کشمیر میں ہر کسی کے پاس گولڈن کارڈ ہر کوئی eligible ہے جمہو کشمیر کا ہر کوئی باشندہ eligible ہے گولڈن کارڈ کے لیے جس سے کیا ہے کہ اپنے 5 to 10 لیکس کے بیچ ساری surgeries جو ہیں medical costs جو ہیں وہ فری ہو جاتی ہیں تو ان کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کئی سارے لوگ آپ نے میرا ویڈیو دیکھا ہوگا کئی سارے لوگ اس کو use کر کے surgeries کر آ رہے ہیں اپنی medical treatment کر آ رہے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں تو ایک اور یہ private اور government hospitals دونوں میں use ہوتا ہے ایسے نہیں کہ صرف private hospital یہاں پہ تھوڑا سا دیکھنے والوں کے لیے کہتا چلوں کہ پاکستان میں بھی صحت کارڈ کے حوالے سے اگر بات کریں ایک عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کا جب time تھا انہوں نے صحت کارڈ introduce کروایا تھا جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے کچھ کو نہیں ہو رہا ہے بہت یہاں پہ بھی یہ step لیا گیا جی جی اور اس سے پہلے آپ نے کچھ پاکستان میں بہت بڑا ایک mindset بنا دیا گیا ہے کہ کشمیر میں انڈیا سائٹ کشمیر میں ہندو آ رہے ہیں اور ہندو آ کے اپنے گھر بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کی عبادی کو کم کر رہے ہیں تو اب میں آپ کو ایزی ایگزامپل دیتی ہوں اس سے ڈر کیا ہے اگر ہندو آتے بھی ہیں ابھی تک آئے نہیں پہلے اگر ہندو کو آنا ہوتا پہلے تو کشمیری پانٹیٹی واپس آ جاتے وہ کہاں ہیں جب وہ نہیں آئے تو باقی ہندو کہاں سے آئے ابھی تک ان کو ہمیں احساس دلانا ہے کہ اب سیف ہو چکا ہے اب یہاں پر دہشت گاتی نہیں ہے اب آپ آ سکتے ہیں اب ہم سب ساتھ میں مل کے رہ سکتے ہیں ابھی تک ہم نے ان کو confidence نہیں دلایا باقی ہندو کہاں سے آئیں گے اور ان کے آنے سے پروبلم کیا دکت کیا ہے اگر وہ آتے بھی ہیں میں آپ کو ایکزامپل دیتی ہوں مہاراشتہ میں ممبائی میں کتنے لوگ رہتے ہیں مسلمز بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں ہر ایک سٹیٹ کے لوگ رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں گورنمنٹ سکولز میں مراتھی تو چلتی ہے نا گورنمنٹ نہیں پرائیونٹ سکولز میں بھی مراتھی تو بولنا ہی بولنا ہے وہاں کے بچوں کو پھر بھی وہاں پہ گانیش پیسٹیول منایا جاتا ہے اور وہاں پہ ہر کوئی مناتا ہے گانیش پیسٹیول مسلمز بھی اس میں حصہ لیتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کہیں کسی جگہ کا کلچر جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا باقی لوگوں کے آنے سے کیونکہ انڈیا ویسا نہیں دیکھیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے اردو جو ہے وہ تھوپا جاتا ہے ایک وہاں بھی ریڈیکل اسلام جو ہے لوگوں پہ تھوپا جاتا ہے تب ہی تو سندھ کے لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے ان کی انڈیجنس جو کلچر ہے اس کو پروٹیک نہیں کیا جا رہا ان کی لینگویج کو ان کے کلچر کو ان کے سیکیولرزم کو لیکن انڈیا میں ہر ایک سٹیٹ میں وہاں کا جو کلچر ہے وہاں کے لوگوں کو پہلے پریاریٹی دی جاتی ہے جو میں وہاں کے لوگوں کا جو ایک خاص کلچرل منسٹری ہے جو کلچر کو پریزرگ کر کے رکھتی ہے لینگویج وہاں پر ضروری ہوتا ہے چاہے آپ کہیں سے بھی آؤ آپ کو کشمیری سیکھنا لازمی ہے اگر آپ یہاں سیٹل ہوتے آپ کی بچوں کشمیری سیکھنا ہی سیکھنا ہے پھر یہاں کے لوگوں میں وہ بھول جاتے ہیں یہاں کا کلچر تو ختم نہیں ہونے والا کسی بھی طرح سے تو ان کے آنے یا نہیں یا ہمارے کنیوں اور چلے جانے سے کیا ہو جاتا ہے چینج کیا ہوتا ہے جی یہ بھی بات نوٹ کرنے والی ہے کہ مطلب اور دوسر نمبر پہ یہ آپ کے انٹرنل میٹرز ہے لائک جب کشمیر انڈیا سائیڈ کشمیر کی بات کریں وہاں پہ جو ہے لائک جیسے ہم ہاں اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو اپنے پاکستان سائیڈ کشمیر ہے وہاں سے کوئی پاکستان اپنی رہائش نہیں وہاں پر کر سکتا اپنی پراپرٹی نہیں وہاں پر خرید سکتا اس طرح سے کہ تو پھر وہاں پر کیوں خرید رہے ہیں جی میں خود بھی مانتی ہوں کہ جہاں پر جیسے گوہ ہے ناغالینڈ ہے کچھ ایسی جگہ ہے جو ہائی ٹوریسٹ دیسٹینیشن ہے جہاں پر ٹوریسٹ بہت زیادہ جاتے ہیں ٹوریزم ریونیو بہت ہوتا ہے تو میرا یہ مانتنا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے لینڈ رائٹ زیادہ ملنی چاہیے یعنی کہ جو لینڈ جیسے ہمارچل پردیش میں ہے جو وہاں پر رہ چکے ہیں بیس تیس سالوں سے صرف وہی وہاں پر لینڈ خرید سکتے ہیں تو وہی چیز یہاں بھی ہونی چاہیے یہ میں بھی مانتی ہوں لیکن ابھی جو ہے سلولی سلولی 2019 کے بعد بہت سارے نئے رولز اور روز جو کشمیریوں کے لیے بینیفیشل ہے وہ آنے لگی ہیں اور آئیم شور کہ یہ بھی انٹروڈیوز کیا جائے گا بہت جد یانامیر کیا ابھی جمہو کشمیر کی بات کریں انڈیا سائٹ کشمیر کی وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا آلاؤ ہے کیا وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا اپنی مرضی سے ریپورٹنگ کر سکتا ہے یا کر رہا ہے اپسولیٹلی آپ نے کسی روک صرف پاکستان والوں کو ویزا نہیں ملتا لیکن یہاں پہ ایسے کوئی آپ تو آپ کو تو پتہ آپ جی ٹوینٹی بھی ہونے والا ہے کیا آپ کو نہیں ہوتا کہ اس میں تب امیسیڈرز اس سے پہلے بھی کتنے ڈیلیگیٹس آ کر گئے ہیں بلکہ کشمیر بھوک تک ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ ظلم و ستم ہو رہا ہوگا تو وہ آواز نہیں اٹھا دے اس کے بارے میں کشمیر میں میں نے یہ سنا ہے جو میری خبر ہے بلکہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ ریکارڈ ٹوریزم کے حوالے سے اگر بات کریں ٹوریسٹ آئے ہیں لاسٹ یئر کشمیر میں جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اچھا یان امیر آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان سائٹ کشمیر ہے انڈیا سائٹ کشمیر کے لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں جو اس ٹیم کنڈیشن ہے جو اس ٹیم تھوڑے بہت مسائل ہیں یا پھر کافی زیادہ مسائل ہیں کافی ظاہری بات ہے کشمیر میں یہ سمجھتا ہوں میری پرسنل اپینین کے اگر بات کرے تو میں یہ کہتا ہوں کشمیر تو ایک ہے ٹھیک ہے وہ ہر کسی کے اپنی اپنی اپینین ہے اس سائٹ کے کشمیری اس سائٹ کے کشمیریوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سوچتے بھی ہیں یا نہیں سوچتے میں نے آپ کے ایک ویڈیو دیکھی دی جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ ان کا کنسرن ہے وہ وہاں پہ مہنگائی ہے ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں تو کیا وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہمارے پاکستان سائٹ کشمیر کے بارے میں دیکھئے میں کیا بتاؤں اب ان کو برا تو لگتا ہوگا لیکن وہ سوچتے ہیں کہ بہت ٹائم ہو گیا اس کو ساٹھ سال کے اوپر ہو گیا ساٹھ سال کے اوپر کیا کرنا ہے ہمیں ان کا لے کر انہوں نے چوز کیا انہوں نے چوز کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے مجھے بولا جاتا ہے بیٹا تم کیوں اس میں اتنا دخل اندازی کرتی ہے چھوڑو نا ان کو ان کے حال پہ وہ ان کا نصیب ہے انہوں نے چوز کیا ان کی تقدیر ہے لیکن میرا کام ہے تو میں کرتی ہوں جو وہاں سنیوز آتی لیکن یہاں میں سچ بتاؤں تو یہاں کے جو عام عوام ہے وہ دھیان نہیں دیتی ہے وہاں کے سائٹ کے لوگوں کے تو شاید اس سے آپ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو بھی ان کا دھیان چھوڑ کے اپنے مسائلوں کو اپنے جو مسئلے ہیں ان کو سال کرنے میں اپنا دھیان لگائی میرا تو میرا بھی یہی سٹانس ہے اگر میرے پرسنل اپنا اپنینین کی بات کریں میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھئی پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر لو ہمیں مسلمانوں سے کبھی فلسطین کبھی برما کبھی کشمیر تو پتہ نہیں کبھی کہاں کہ مسلمانوں سے ہمیں درد رہتا ہے دکھ رہتا ہے احساس رہتا ہے لیکن ہم اپنے بلوچستان میں بھی مسلمان رہتے ہیں ہمارے سندھ میں بھی مسلمان رہتے ہیں ایون ہمارے پنجاب میں مسلمان رہتے ہیں کیا وہ اچھی کنڈیشن میں ہے یہ سوال میرا پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے اداروں پاکستان کی پبلی کے لیے ہے کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یعنی یہ بتائیں کہ جو کشمیر کی خواتین ہیں جو کشمیر کی لڑکیاں ہیں کیا انہیں ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی مسائل آ رہے ہیں کوئی ایشوز آ رہے ہیں اور سیکنڈلی کیا انہیں کوئی اس طریقے سے سپیشل بینیفٹ دیا جاتا ہے کوئی انہیں کوٹا سسٹم رکھا گیا ہے کہ وہ انڈیا میں کہیں بھی جا کر کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر کوٹا کے تھروں اپنا ایجوکیشن حاصل کر سکیں بزنس یا پھر اپنی کوئی بھی جاپ وغیرہ کر سکیں دیکھئے کشمیری بھی اتنا ہی انڈین ہیں جتنا باقی انڈین سے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی انسپیشل بھی نہیں ہے کوئی زیادہ سپیشل بھی نہیں ہے وہی میں نے کہا کہ یہاں پر ہماری اپنی یہاں پر نئی یونیورسٹیز کھل رہی ہیں ہمیں کہیں جا کر پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا کیونکہ پہلے کی جو گورنمنٹ سے انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن یہاں پر کئی نائیٹی کھل چکا ہے یہاں پر بہت ساری نئی جو ہے کالجز اور یونیورسٹیز کھل رہی ہے زاہر سی بات ہے کہ کشمیری بچوں کے لیے سلف سسٹیننگ ایڈوکیشنل انوارم